اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل وکیبلری این سیمپل سنٹینسی دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کچھ نئی انگلیش وکیبلری ان کا مطلب اور ان الفاظ کو استعمال کرنے سے کچھ سادہ فکرات بنائیں گے دوستو ان سنٹینسیز کو آپ اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کرنے سے انگلیش کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس لیٹ لیٹ کا مطلب ہوتا ہے دیر پہلا سنٹینس ہے ہمارے پاس ہم دیر سے گھر پہنچے we arrived home late ہم دیر سے گھر پہنچے we arrived home late arrive کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا نیکس سنٹینس ہے وہ ہمیشہ دیر سے نہیں آتا he does not always come late وہ ہمیشہ دیر سے نہیں آتا he does not always come late وہ کل سکول سے دیر سے آیا تھا he was late for school yesterday وہ کل سکول سے دیر سے آیا تھا he was late for school yesterday نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس whose whose کا مطلب ہوتا ہے کس کا یا جس کا پہلا سنٹینس ہے ہمارے پاس وہ گاڑی کس کی ہے whose car is that وہ گاڑی کس کی ہے whose car is that یہ جوتے کس کے ہیں whose shoes are those اگلا سنٹینس ہے ہمارے پاس میرا ایک دوست ہے جس کے والد مشہور ادھاکار ہے میرا ایک دوست ہے جس کے والد مشہور ادھاکار ہے ایکٹر کا مطلب ہوتا ہے ادھاکار famous کا مطلب ہوتا ہے مشہور نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس language language کا مطلب ہوتا ہے زبان پہلا سنٹینس ہے ہمارے پاس آپ کی مقامی زبان کیا ہے what is your native language آپ کی مقامی زبان کیا ہے what's your native language وہ دس زبانیں بولتا ہے he speaks 10 languages next sentence ہے ہمارے پاس کیا آپ دوسری زبان بول سکتے ہیں can you speak another language کیا آپ دوسری زبان بول سکتے ہیں اس سنٹینس کو آپ ایسے بھی بڑھ سکتے ہیں کیا آپ کوئی اور زبان بول سکتے ہیں can you speak another language next word ہمارے پاس move move کا مطلب ہوتا ہے اقدام یا حرکت کرنا یا ایک جگہ سے ہٹ جانا تو پہلا سنٹینس ہے ہمارے پاس آگے بڑھتے رہیں یا آگے حرکت کرتے رہیں keep moving forward آگے بڑھتے رہیں keep moving forward کیا آپ حرکت کر سکتے ہیں can you move کیا آپ حرکت کر سکتے ہیں can you move ہمیں حرکت کرنا ہوگی we have to move ہمیں حرکت کرنا ہوگی we have to move next word ہمارے پاس sometimes sometimes کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی یا کبھی کبار تو پہلا سنٹینس ہے ہمارے پاس ہم کبھی کبھی ان سے ملتے ہیں we sometimes meet them ہم کبھی کبھی ان سے ملتے ہیں we sometimes meet them meet کا مطلب ہوتا ہے ہم ملتے یا ملتے ہیں next sentence ہے ہمارے پاس وہ کبھی کبھی سکول سے غیر حاضر رہتا ہے he is sometimes absent from school وہ کبھی کبھی سکول سے غیر حاضر رہتا ہے he is sometimes absent from school absent کا مطلب ہوتا ہے غیر حاضر next sentence ہے ہمارے پاس ہم کبھی کبھی انہیں دیکھتے ہیں we sometimes see them ہم کبھی کبھی انہیں دیکھتے ہیں we sometimes see them next word ہے ہمارے پاس similar similar کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح ملتا جلتا یا ایک جیسا پہلا سنٹینس ہے ہمارے پاس ہم بہت ملتے جلتے ہیں we are very similar ہم بہت ملتے جلتے ہیں we are very similar اس کی گاڑی میری جیسی ہے یا اس کی گاڑی میری گاڑی جیسی ہے his car is similar to mine his car is similar to mine next sentence ہے ہمارے پاس سونے کا رنگ پیتل سے ملتا جلتا ہے gold is similar in color to brass سونے کا رنگ پیتل سے ملتا جلتا ہے gold is similar in color to brass brass کا مطلب ہوتا ہے پیتل next word ہمارے پاس section section کا مطلب ہوتا ہے حصہ یا دفع تو پہلا sentence ہمارے پاس مردوں کا section کہاں ہے where is the man's section مردوں کا section کہاں ہے where is the man's section next sentence ہمارے پاس pipe کو برابر حصوں میں کاٹ دیں cut the pipe into equal sections pipe کو برابر حصوں میں کاٹ دیں cut the pipe into equal sections equal کا مطلب ہوتا ہے برابر next sentence ہمارے پاس ali نے پہلے sports section پڑھا ali read the sports section first ali نے پہلے sports section پڑھا ali read the sports section first next word ہمارے پاس building building کا مطلب ہوتا ہے امارت پہلا sentence ہمارے پاس اس امارت کو دیکھو look at that building اس امارت کو دیکھو look at that building امارت تکمیل کے قریب ہے یا امارت مکمل ہونے کے قریب ہے this building is near completion امارت مکمل ہونے کے قریب ہے this building is near completion next sentence ہمارے پاس امارت میں موجود ہر شخص نے زلزلہ محسوس کیا everybody in the building felt the earthquake امارت میں موجود ہر شخص نے زلزلہ محسوس کیا everybody in the building felt the earthquake next word ہمارے پاس data data کا مطلب ہوتا ہے اداد و شمار پہلا sentence ہمارے پاس یہ data غلط ہے this data is incorrect یہ data غلط ہے this data is incorrect میں نے data کو دوبارہ چیک کیا I reject the data میں نے data کو دوبارہ چیک کیا I reject the data next sentence ہمارے پاس یہ data بلکل درست نہیں ہے this data is not accurate at all یہ data بلکل درست نہیں ہے this data is not accurate at all next sentence ہمارے پاس necessary necessary کا مطلب ہوتا ہے ضروری پہلا sentence ہمارے پاس ضرورت پڑی تو میں آؤں گا I will come if necessary ضرورت پڑی تو میں آؤں گا I will come if necessary میں نے مدد مانگنا ضروری سمجھا I found it necessary to ask for help میں نے مدد مانگنا ضروری سمجھا I found it necessary to ask for help اگلا sentence ہمارے پاس یہ ضروری نہیں تھا it was not necessary یہ ضروری نہیں تھا it was not necessary دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں